تو آج کے لیکچر کا ہم آغاز کرتے ہیں ہومیو سٹیسس سے Dear students, ہر living organism کسی نہ کسی environment میں رہا ہوتا ہے اور یہ بات بھی ذہن نشیر ہے کہ environment is ever changing entity environment change ہوتا رہتا ہے environment کے اندر wide fluctuations ہوتی ہیں بڑے لیول پر changes آتی رہتی ہیں جبکہ organism کا internal environment ان wide fluctuations کا متحمل نہیں ہوتا جس طرح environment میں wide fluctuations ہوتی ہیں زیادہ changes آتی ہیں اگر اسی طرح organism کے internal environment میں بھی changes آتی رہیں تو organism survive نہیں کر سکتا ایک مثال آپ کو دیتا ہوں جس طرح ہمارے ہاں temperature change ہو رہا ہے external environment سے جیسا گرمیوں میں یہ temperature 50 plus میں چلا جاتا ہے سردیوں میں یہ minus میں آ جاتا ہے اگر اسی اعتبار سے ہمارا internal temperature بھی change ہوتا رہے تو ہم survive نہیں کر سکتے تو پھر کیا کرنا پڑتا ہے باہر کی wide fluctuations کے باوجود living organism اپنا internal environment ایک narrow range کے اندر maintain رکھتے ہیں کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہمیں ایک نظام دیا ہے جس کا نام ہے homeostasis so homeostasis ایک ایسا mechanism ہے جو باہر کی wide fluctuations کے باوجود ہمارے اندر کی narrow fluctuations کو برقرار رکھتا ہے تو اس کی definition کیا بنی؟ یہ بڑی important ہے اس chapter کا پہلا شارٹ question یہ definition ہے homeostasis is a mechanism of protection of internal environment from the harms of fluctuations in external environment کہ external environment میں جو fluctuations ہوتی ہیں ان fluctuations کے نقصانات سے organism کے internal environment کو بچانا اسے homeostasis کہتے ہیں کہ باہر کا environment تبدیل ہوتا ہے ہوتا رہے اس میں changes آتی رہے لیکن ہمارے اندر ان changes کا اثر نہ ہو ہم اپنے اندر کو ایک narrow range کے اندر برقرار رکھیں زندگی گزارنے کا یہی بہترین فلسفہ ہے کہ اگر باہر کے محول میں تبدیلیاں آتی رہیں لیکن آپ کے اندر کا محول اس قدر پختہ ہو کہ اس کے اندر changes نہ ہو خوشگوار زندگی گزارنے کا یہی بہترین اصول ہے scientificly بھی اور psychologically بھی scientificly سے مراد کہ external environment میں changes کے باوجود internal environment میں changes نہیں ہو رہی اور psychologically کے باہر بہت زیادہ اگر محول change ہو گیا ہے ہر طرف جھوٹ بولا جا رہا ہے ہر طرف غیبت ہو رہی ہے جس سے بھی پوچھے کہ ایسے کیوں کر رہے ہو وہ کہتا ہے سارے ایسے کر رہے ہیں اگر سارے بھی ایسے کر رہے ہیں بار کا محول بے شک تبدیل ہو رہا ہے لیکن آپ کے اندر کا محول اندر کا ایمان اس قدر پختہ ہو کہ بار کے محول کی تبدیلیاں آپ کے اندر کے ایمان یعنی اندر کے محول پر اثر انداز نہ ہوں یہی ہومیو سٹیسس ہے اور یہی ایمان کا ہومیو سٹیسس ہے تو اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سائنٹیفیکلی ہمارے اندر ایک ایسا مکینزم رکھا ہے جو باہر کی وائڈ فلکچویشنز کو ہمارے اندر کی نیرو فلکچویشنز پر اثر انداز نہیں ہونے دیتا انٹرلین انوائرمنٹ میں وہ کونسی ایسی چیزیں ہیں وہ کونسی ایسے کمپونٹس ہیں جن پر ایکسٹرنل فلکچویشنز زیادہ اثر انداز ہو سکتی ہیں جو زیادہ سسیپٹیبل ہیں وہ تین چیزیں ہیں نمبر وان سولیوٹ نمبر ٹو وارٹر نمبر ٹری ٹیمپریچر یہ تین کمپونٹس ہیں تو اسی اعتبار سے ہومیو سٹیسس کے تین کمپونٹس ذہن میں رکھئے نمبر وان آسما ریگولیشن نمبر ٹو ایکسکریشن نمبر ٹری تھرمو ریگولیشن ان تینوں ڈیفینیشنز کو اچھے طریقے سے ذہن نشی کریں ان کا کونسپٹس بلٹ کریں کیونکہ اگلے چپٹر میں ہم ان تینوں ڈیفینیشنز کی بنیاد پر پورے کا پورا چپٹر ان تینوں کونسپٹس پر بیس کرتا ہے جو سب سے پہلے دیکھتے ہیں آسما ریگولیشن آسما آسماسس سے نکلا ہے آسماس کا لفظ جہاں بھی آ جائے آسماس کی دیفینیشن یقین ہے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں آسما ریگولیشن کیا ہے it is a mechanism to regulate solute concentration and water gain and loss between organism and its environment آسما ریگولیشن organism اور اس کے environment کے دھرمیان water gain اور loss اور solute concentration کو regulate کرنے کا نام ہے دوسری دیفینیشن excrement excrement is a mechanism کہ نائٹروجینس ویسٹ کو اور میٹابولک ویسٹ کو باڈی سے باہر ایلیمنیٹ کرنا یہ ایکسکرویشن ہے زندگی نام ہی میٹابولیزم کا ہے اور جہاں بھی میٹابولیزم ہوگا وہیں پہ ویس پرادکٹ تو بنیں گی اس ویس پرادکٹ کو اگر باڈی کے اندر رکھیں گے وہ ویس پرادکٹ اگر باڈی کے اندر اکیمولیٹ ہوتی رہے گی تو وہ بہت زیادہ ٹاکسک اور نقصان دے ہوتی ہے تو اس لیے اس کو باڈی سے باہر ایلیمنیٹ کرنا بہت ضروری ہے جس میکنیزم کے ذریعے اس میٹابولک ویسٹ کو پرٹیکلرلی نائٹروجینس ویسٹ کو باڈی سے باہر ریموو کرتے ہیں اس میکنیزم کا نام ایکسکرویشن ہے ایک اور کنفیوین امومن سٹوڈنس کے ذہن میں آتی ہے کہ ہم جو انڈیجسٹڈ فوڈ فیسز کے علانگ باڈی سے باہر نکالتے ہیں اس کو بھی ایکسکرویشن کا جاتا ہے ایسا بلکل نہیں ہے اس انڈیجسٹڈ فوڈ کو باڈی سے باہر ایلیمنیٹ کرنا ایجیشن یا ڈیفیکیشن کلاتا ہے اس میں ہم لفظ یوز کرتے ہیں میٹابولک ویسٹ یعنی میٹابولیزم کے نتیجے میں جو ویسٹ بنتا ہے پرٹیکولرلی نیٹروجینس ویسٹ اس کو باڈی سے باہر ایلیمنیٹ کرنا ایکسکرویشن کلاتا ہے اور اس کے لیے ایکسکرویٹری سسٹم جیسا کہ ہمارے اندر یورینری سسٹم ہے وہ انوالو ہوتا ہے یعنی جو ویسٹ ایکسکرویٹری سسٹم یورینری سسٹم کے ذریعے باڈی سے باہر ایلیمنیٹ ہوتا ہے اس عمل کو ایکسکرویشن کہتے ہیں دوسرا پوائنٹ بلکہ تیسری ڈیفینیشن ہے تھرمو ریگولیشن یہ نام سے ہی آپ کو پتہ چل جانا چاہیے تھرمو mean temperature heat it is a mechanism of regulation of temperature within a narrow range کہ temperature کو ایک narrow range کے اندر regulate کرنا maintain کرنا اس عمل کو تھرمو ریگولیشن کہتے ہیں جیسا کہ آج کل گرمیاں ہے آپ کو علم ہے کہ باہر کا temperature 40 plus 45 plus عمومن 50 تک بھی چلا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود ہمارا internal temperature 36 to 38 کے درمیان رہتا ہے یہ جو ہم لفظ بولتے ہیں کہ ہمارا internal temperature 37 ہے یہ 37 ہماری average ہے عمومن یہ range ہے 36 to 38 عمومن یہ سٹیسز کسی بھی کمپوننٹ کو fix نہیں کرتا کہ 37 پہ fix کر دیا نہیں وہ ایک narrow range کے اندر maintain کرتا ہے تو thermo regulation میں ہم internal temperature کو 36 to 38 کے بیچ regulate کرتے ہیں آپ یہ ذہن میں رکھیں جس طرح temperature bar wide fluctuate کرتا ہے یعنی wide leaf fluctuations ہوتی ہیں یہ minus میں بھی چلا جاتا ہے یہ 50 تک بھی چلا جاتا ہے یہ wide fluctuations ہیں جبکہ internal environment 36 to 38 narrow range fluctuations ہیں اسی کا نام thermo regulation ہے اگر یہ concepts آپ نے اچھے build کر لیے osmo regulation excretion thermo regulation تو پورے کا پورا chapter یاد کرنا آپ کے لئے بہت آسان ہوگا کیونکہ آگے پورے chapter میں ہم انہی تین components کو پڑھیں گے ہم osmo regulation in plants osmo regulation in animals پڑھیں گے اسی طریقے سے ہم excretion in plants excretion in animals پڑھیں گے thermo regulation in plants thermo regulation in animals پڑھیں گے اس chapter میں ہم انہی تین components کو باری باری ڈیٹیل میں پڑھیں گے اگر آپ نے ابھی ان کا concept اچھی طرح build کر لیا تو پھر آپ کو اگلا chapter یاد کرنے میں کوئی مشکل درپیش نہیں آئے گی تو تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھئے اللہ